ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جاتے ہیں آج امام عاظم ابو حنیفر حمد اللہ علیہ کے بارے میں ایک واقعہ یاد آیا ظہر ہے امام عاظم ابو حنیفر حمد اللہ علیہ کو اللہ نے علمی کمال عطا کیا تھا اور ظہر ہے کہ جب کسی کو کمال عطا کیا جاتا ہے تو اس کے حاسد پیدا ہو جاتے ہیں ان کے خلاف بلٹی سی باتیں کرنے والے تومتے لگانے والے آج تک یہ وطیرہ ہے انسان ایسا کرتے ہیں تو امام عاظم ابو حنیفر حمد اللہ علیہ کو اللہ نے بڑے کمالات دیئے اور علمی تفوق ان کا ایسا دیا اور ایسی یونیک باتیں کرتے تھے کہ سب اس وقت کے علماء حیران ہوتے تھے کہ یار یہ کیا ہے لیکن جب وہ دلیل دیتے تھے ماخذ پیش کرتے تھے سب بھکا بھکا رہ جاتے تھے تو ان کے بارے میں ایسی باتیں قائبانہ بھی حاسدی نے پھیلا دی اور حاسد دو طرح کی ہوتے ہیں ایک انجان ہوتے ہیں ایک شیطان ہوتے ہیں انجان وہ ہوتے ہیں جو سنی سنائی کے شگار ہو جاتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا لیکن جب وہ میل ملاقات ہوتی جب وہ کمال سامنے آتا تو وہ قائل ہو جاتے ہیں دوسرے شیطان ہوتے ہیں جو اندر سے سمجھتے ہیں کہ یہ کمال ہے اور وہ جان بوجھ کے اس کے خلاف جو ہے تومتیں لگاتے ہیں تو آپ کی خلاف بھی یہ تومتیں پھیلی ہوئی تھی کہ یہ بیدتی قسم کا ایسا آدمی آگیا ہے نئی باتیں نکالتا دین میں تو یہ بات اس وقت کے بہت بڑے محدث امام اوزائی رحمت اللہ علیہ ان تک بھی بات پہنچی کہ یہ کوئی امام ہے عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں تو بڑی بیدات قسم کی چیزیں پیدا کر رہے ہیں یہ بات پھیل گئی تو عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث اور فقی ہیں جو امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں تو وہ امام اوزائی سے ملاقات ان کی ہوئی امام اوزائی نے ان کو کہا یہ ابو حنیفہ کے نام سے یہ کوئی فقی بنا ہوا ہے یہ طرح طرح کے نئے نکتے نکالتا ہے نئے نئے باتیں کرتا ہے جو کبھی سنین ہوئی ہوتی یہ کیا بیدات پیدا کر رہا ہے تمہیں اس سے بچنا چاہیے یہ ہے کون یہ بات کہی تو عبداللہ بن مبارک احمد اللہ نے فرماتے میں نے کوئی جواب نہیں دیا میں نے کتاب الرحمان کتاب تھی وہ ان کے صاحب نے پیش کر دی اب انہوں نے کتاب دیکھنا شروع کی دیکھی دیکھی تو وہ بڑے امپریس ہوئے کہ یار کیسے عالمانہ کتاب ہے کیسے زبردست اس کے اندر مسائل ہیں اور کہا کہ یہ نومان بن ثابت کون ہے کیسی کتاب لکھی اس نے بڑا زبردست علم ہے اس کا تو فرمایا کہ تم ان کی مجلس اختیار کرو اس سے علم حاصل کیا کرو یہ بات ان امام وزائی نے کہی اس پر جو ہے عبداللہ بن مبارک احمد اللہ نے فرمایا کہ حضرت وہ امام ابو حنیفہی ہیں یہ نومان بن ثابت انہی کا نام ہے یہ انہی کے یہ سارے ملفوظات اور کتاب کے اندر سارے احوال ہیں تو بڑے امپریس ہوئے کہ تو وہ اچھا یہ تو بہت بڑا علم ہیں اس طرح کی عالمانہ نکات اور یہ مسادر تو میں نے کبھی سنے نہیں ہے تو جناب نصیت کی کہ تم اس کی مجلس اختیار کرو یعنی ان کا اتنا بڑا اللہ انہوں کا کمال دیا تھا کہ وہ جو انجان ہوتے ہیں وہ پھر قائل ہو جاتے ہیں امام اعظم ایک مجلس میں بیٹھے تھے تو ایک شخص جو ہے وہ آپ کی مجلس میں آیا جو حاصلین میں سے تھا آکے کہنے لگا کہ وہ جو ہے میں آپ کی ماں سے نکاح کرنا چاہتا ہوں آپ کی بڑی ماں تھی ماں سے نکاح کرنا چاہتا ہوں اس حوالے سے اب مجھے بتائیے کیا حکم ہے اب بتائیے اس قدر یہ توہین کی بات شاگید موجود اب امام اعظم ابو عنیفر امت اللہ علیہ میں سبر کا اور تحمل کا مادہ بڑا تھا غصہ بالکو ہے تحمل آپ نے عالمانہ انداز سے جواب دیا کہ میری ماں آقلہ بالغہ سییبہ ہے لہذا اپنے معاملے کی خود مختار ہے اب تو نے جب یہ خواہش کیا ہے تو تمہارا پیغام میں وکیل بن کے پہنچا دوں گا پھر وہ جو جواب دیں گی میں اس کے مطابق تمہیں جواب دے دوں گا مجھے اس پر کوئی اختیار نہیں ہے وہ آقلہ بالغہ سییبہ ہے لہذا اپنے معاملے کے خود مختار ہے عالمانہ جواب دیا تو حالانکہ اس کا مقصد توہین تھا کہنے گا اچھا ٹھیک ہے مجھے بتا دیجئے گا یہ کہہ کے واپس لوٹا ابھی دو قدم چلا ہے تو ٹھوکر لگی گرا مر گیا روح قبض ہوگی اب جو افواویلہ مجھ گیا شور مجھ گیا شگز بھی یہ کیا ہوا تو امام صاحب کا سر جھکا وا تھا تو امام صاحب نے سر اٹھایا فرمایا کہ فرش پہ بیٹھے نوبان بن ثابت نے تو سبر کر لیا لیکن عرش پہ بیٹھے اس کے خدا کو سبر نہیں آیا اور فرمایا کہ نوبان بن ثابت کے سبر نے اس کی جان لے دی جس بوڑی ماں کے بارے میں جتنی توہین آمید الفاظ کہے تو پھر اس طریقے تو امام صاحب کے آج تک بھی حاسدین الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں لیکن الحمدللہ امام صاحب کو اللہ تعالی سر بلند کرتے ہیں اس لئے کہا جاتا ہے کہ جب بھی کسی کو کمال دیکھو تو جلدی سے اس پہ کوئی حکم نہ لگاؤ جلدی سے حسد نہ کرو اس سے کیا پتا اس کا اللہ تبارک و تعالی سے کیا معاملہ ہے اور آپ یہ حسد کر کے اپنی دین کو بھی برباد کریں اور دنیا بھی غارت ہو جائے اس لئے حسد سے بچو کیونکہ حسد جو ہے سب سے بڑی برائی کی جڑ ہے کیسی کیسی کہانیاں ہیں مرکتنی سبق آموز سبق آموز بلکو مرکتنی سبق آموز